ہیلو دوستو دوستو میں ہوں انور عباس آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے فائف ٹیک ٹیپز دوستو آج یہ ایک بیٹری آئی ہے میرے پاس کیونکہ یہ چارج نہیں ہو رہی اور نہ یہ ورک کر رہی ہے چائنہ کی یہ بیٹری ہے اور کافی ہیوی ہے یہ تو یہ ٹارچ بیٹری ہے اور یہ جو ہے اب سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی بٹی ہے میرے سے کھل نہیں رہی تھی تو میں نے پھر وہی کام کیا کہ یوٹیوب پہ اس کا جو ہے موڈل یہ ہے رویلنگ آر ایل ڈیش بی سیون زیرو ٹو تو یہ موڈل لکھ کر میں نے جو ہے وہ سرچ کیا لیکن اس میں اتفاق کی بات ایسے کہ اس میں بھی کوئی کسی نے اس کو ریویو بھی نہیں دیا اس کا اور ریپیرنگ کی تو بہت دور کی بات ہے میں نے بہت اس کی دیکھی ویڈیو تو کوئی نہیں اس کی جو ہے ویڈیو مجھے نظر نہیں آئی تو دوستو اس کو چیک کرتے ہیں تو دوستو میرا تو زیادہ تر کام جو ہے وہ ائر بڑ وغیرہ کی ریپیرنگ سے متعلق ہوتا ہے تو ہیڈ فون وغیرہ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ چارج کر رہا ہے بٹھ یہ جو ہے اس کے جو ہے یہ چارج نہیں کر رہا ورنہ یہ لائٹ یہاں سے اون ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کی جو ہے یہ بلنگ لائٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ والی یہ لائٹ جو ہے بلنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ بھی جو ہے اس میں پرابلم یہ ہی ہے کہ یہ اون نہیں ہو رہا تو دوستو اس کو اوپن کرنے کے لئے بڑی میں نے اس کو محنت کی اس پر خیر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اوپن کیسے کرنا ہے آپ نے کوئی بھی چیز یہاں سے لینی ہے اور یہ یہاں سے اوپن ہوگا اور یہ کیب جو ہے یہ والا یہ جو ہے یہ باہر نکلے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ جگہ بنی بھی ہے ہلکی ہلکی لیکن یہ ہاتھ سے نہیں بلکہ اس قسم کی کوئی چیز سے جو ہے آپ نے ہلکے ہلکے اس کو پوش کرنا ہے اور یہ پھر باہر نکل آئے گا تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا کومنٹ ضرور کریے گا اور چینل پر نئے تو سبکرائب ضرور کر لیا کیونکہ میری تمام جو ویڈیوز ہیں وہ ائر بڈز کے مطلق اور جو چارجنگ وغیرہ کوئی جیک وغیرہ کی پرابلم تو اس کے مطلق زیادہ تر ہوتی ہیں زیادہ تر میری ائر بڈز وغیرہ کے مطلق ہی ہوتی ہیں تو دوستو اس کو ہلکے ہلکے آپ نے باہر نکال لینا ہے اور بڑے احتیاط سے یہ ہلکے ہلکے بس آپ نے اس کو پوش باہر کی طرف کرنا ہے تو یہ نکل آئے گا یہ نکل آئے دوستو دیکھیں یہ اس کا کیپ ہے اور اس میں جو ہے ہمیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا یہ کارڈ وغیرہ ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کو نکال کے کہ اس کا کیا پرابلم ہے تو اس کو بھی ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو کہ یہ اس میں کوئی وائر ہو گیا رہا تھا نہیں ٹوٹی ہوئی یہ نکلا آیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کی بیٹری ہے بیٹری نہیں کر رہا ہے دوستو یہ باقی آگے اس کا پرابلم ہے کیونکہ یہ چارج نہیں کر رہا اور یہ نائی اس کی لائٹ جو ہے بلنگ کر رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹری ٹھیک ہوگی اس کی بیٹری کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں بہرحال اس کا جو یہ پرابلم ہے یہاں سے پرابلم ہے کچھ کہ یہ یہاں سے چارج نہیں ہو رہا تھا تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں وائرز ہو گیرہ تو صحیح لگی ہوئی ہے کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے تو اس کو اب ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں آئی سیو اگرہ خراب نہ ہو گیا ہو بہرحال یہ دوبارہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں دوسرے لائٹ بلنگ کرنے شروع کر دیئے دیکھیں دوسرے لائٹ بلنگ کرنے شروع کر دیئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی اس میں جو ہے اس کی فٹنگ میں کوئی پرابلم آگئی ہوگی تو اس کو ہم دوبارہ سے اس کو فٹ کریں گے اور اس کو جو ہے چیک کرتے ہیں یہ شروع ہو گئی ہے اس کو ہلا کے دیکھ لیتے ہیں دوستو اس کو آن کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں ڈائریکٹ تو یہ دیکھیں یہ آن ہو چکی ہے دوستو تو یہ ہماری پرابلم سولو ہو چکی ہے تمام فنکشن اس کے جو ہے وہ چل رہے ہیں تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ سیاد اس کے جو ہے یہ جیک جو ہے یہ لوز ہو گیا ہوگا یا کوئی وائر وغیرہ ڈسکنیکٹ ہو گئی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا تو اس کی فٹنگ کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں آیا اس کی فٹنگ میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ یہ اس میں جو ہے وہ چارجنگ جو ہے لگ نہیں رہی تھی اور چارج ہو نہیں رہی تا تو دیکھتے ہیں اس کو فٹنگ کر کے دوسری لائٹ بھی اس کی جل پڑی ہے اور اس کا مقصد ہے چارجنگ ہو رہی ہے اب یہ چیک کرتے ہیں نکال کر اس کو ہیٹ بہت زیادہ کر رہا ہے تو اس کی کوئی پرابلم ہیٹ بہت زیادہ ہیٹ کر رہا ہے وائرس تو ٹھیک ہے اس کی اس کو ایک دفعہ جو ہے ہم صاف کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی کاربن وغیرہ آنے کی وجہ سے جو ہے یہ ایک دوسرے سے کونیکٹ ٹو اے میں ہو جو چھوٹے چھوٹے کمپونٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ یہ برش کی مدد سے اس کو اس کو صاف کر لیتے ہیں برش کی مدد سے اور پھر دیکھتے ہیں اس کو جو ہے اسی طریقے سے خالی مار لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں کاربن وغیرہ آیا ہوگا اس کے ہمارے پوائنٹ ساف ہو جائیں تاکہ کافی گرم ہو گیا یہ دوست ہم دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ہم کر سافتے ہیں تاکہ جو ہے گم کرنے ہم دوست ہم دیکھیں پراؤبلم جو ہے وہ solve ہو گئی اب یہ گرم نہیں ہو رہا یہ حی اللہ نہیں کر رہا پہلے بہت زیادہ حیت کر رہا تھا یہ تو اب ہم کے دوستو اس کو ہم پیک کرتے ہیں پیک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے اس میں ہم اس کی فٹنگ کرتے ہیں کہ آیا یہ سیٹنگ اس کی کہاں یہ دیکھیں گے اس کی جو ہے جگہ بنی ہوئی ہے پی سی بی کے لیے یہ ہو گیا ہو گیا دوستو اب ہم اس کو اس طریقے سے لگائیں گے اور اس کو اندر کریں گے اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ جو پوائنٹ دیا ہوئے انہوں نے یہ دیا ہوئے ہے اے آپ نے جب کلوز کرنا اس کو یہ یہاں پہ ہے اس کو اس کی سیدھ میں رکھنا ہے آپ نے گیپ کو ٹھیک ہو گیا اور آپ نے جو ہے بلکل برابر جو ہے اس کو اس کے اندر دکین میں اکے دوستو یہ فٹ ہو گیا اور ہم چلا کر دیکھتے ہیں یہ لائٹ آن ہو گئی لیکن ہمارا جو اصل پرابلم ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ آپ نے لگایا ہے نہیں دوستو اس نے دیکھا یہ بھول گیا لیکن اس کی لائٹ لگا ہے یہ دیکھتے ہیں دوستو یہ چارجنگ ہونا شروع ہو گیا ابھی میں نے اس کو کھول کر اور اس کو لگانا پڑے گا مجھے ٹھیک ہو گیا دوستو یہ مومن حق غلطی کر دیتے ہیں کسی کا پیچ رہ جاتا ہے کسی کی کوئی چیز رہ جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کومنٹ کریے گا چینل پر نئے تو سبکرائب کریے گا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ 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 بہت شکریہ